بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمبلی امارت کی تعمیر اور مرمت کا ریکارڈ تلف یا غائب کیا جا رہا ہے نئی ملازمتوں کے حوالے سے ریکارڈ نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق اہم فائلیں غائب کی جا رہی ہیں یہاں سے اہم شخصیات کے حکم پر اسمبلی سیکریٹریٹ کا یہ ریکارڈ بھی تلف کیا گیا ہے عارف ملک بولیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہے اس خبر کی تفصیلات ہم ان سے جانیں گے جی عارف بتائیے گا اسمبلی کو تعلی لگائے گئے تھے یہ جب سے تعلی لگائے گئے ہیں اس دوران چاہے کوئی صاحبیوں کے اندر آنے کی اجازت نہیں کی جاری کی اور اس دوران چاہے اسمبلی کے اندر جو اہم دستویزات ہیں وہ اٹھا لی گئی ہیں اور ان کو کسی محفوظ مقام پہنچا دیا گیا ہے ان فائلز کے اندر چاہے ایک تو ملازمہ جو پچھلے ایک سال دو سال کے اندر جو نئی پر تھی ہیں اسمبلی کے اندر کی گئی اس حوالے سے ریکارڈ تھا اسے ہٹا دیا گیا ہے اور دوسری اہم دستویزات سے جنہیں کسی دوسری جگہ بھی منتقل دیا گیا ہے یہ اسمبلی ضرائع کی طرف سے جب جو سپیکر کو بھی اس پاس لا علم رکھا گیا ہے اور جو سپیکر کو بھی کسی وجہ سے ہی اختلافات سامنے آئے اور جو سپیکر خلاف تریقیت میں دوات لائی گئی اور جو سپیکر ہی کچھ چیزوں کے بارے میں جانا چاہتے تھے جس کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں دستویزات جو غائب کی گئی ہیں اور اب جو اپنے میڈیا کے پر جو سپیکرٹیٹ کے لوگ ہیں انہیں یہ قیلت پر منع کیا گیا ہے کہ میڈیا سے کوئی شخص میں وہ بات نہ کرے اور کوئی بھی اہم ترسویزات کے حوالے سے کسی بھی کوئی چیز پروائیڈ نہ کی جائے بہت شکریہ آپ کارک ملک پاکستان تحریک انصاف کا ایک بار پھر عوام میں جانے کا فیصلہ حکومت کے خلاف سازش سے متعلق اعتماد میں لیا جائے گا وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں منتقہ حکومت کو گرانے کے لیے سازش کی گئی عوام میں سرخور ہوئے ہر سطح پر چوروڑ ڈاکووں کا مقابلہ کریں گے وزیر اعظم کی سیر صدارت مختلف جلاز موجودہ سیاسی صورتحال پر مشابرات سیاسی کمیٹی کے جلاز میں عوام کے درمیان جانے کا فیصلہ عوامی رابطہ مہم تیز اور تمام مسئلہ میں جلسے کیے جائیں گے عوام کی حکومت کے خلاف سازش سے متعلق اعتماد میں لیا جائے گا وزیر اعظم نے جلاز سے خطاب میں کہا کہ اپوزیشن کی بیرونی سازش کا علاقار بننے کو بنکاب کر چکے ہیں عوام نے سب دیکھ لیا کہ سب چور ڈاکو ایک چکا اکھٹے ہو گئے ان کا ہر سطح پر مقابلہ کریں گے اپوزیشن عوام میں جانے سے ایک خبر آ گئی ہے اس سے پہلے کابینہ کے جلاز میں بھی عوامی رابطہ مہم چاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا قانونی ٹیم کے جلاز میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے قانونی نقات کا اجائزہ لیا گیا اور غیر ملکی دھمکیاں میں اس خط پر مشاورت کی گئی عالمی سازش کا ریکارڈ کل عراقین اسیملی کے سامنے پیش کرنے کا اعلان کر دیا گیا وزیر اطلاع فواہ چودری نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد عالمی سازش کی سازش کے تحت لائی گئی جس کے پیچھے بڑے ممالک ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی سمیت دیگر آپشنز پر غور کر رہے ہیں حاکمیت پارلیمنٹ کے بجائے سپریم کورٹ منتقل ہو چکی ہے کل کے فیصلے سے پارلیمنٹ کی بالدستی خطرے میں پڑ گئی ہے سپریم کورٹ کا اور پارلیمان کا جو ایک اپنا اپنا کام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد یہ ممکن نہیں رہا کہ آپ یہ جو ٹرکٹومی آف پاور جس کو ہم کہتے ہیں یا سپریشن آف پاور کا جو پرنسپل ہے وہ پاکستان میں بری طرح اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی اب نہیں رہی ہے جو حاکمیت ہے وہ پارلیمان کی نہیں رہی ہے بلکہ وہ شفٹ ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام حاکم نہیں ہیں پاکستان سپریم کورٹ کو نظر سانی کرنی چاہیے اور ہم انشاءاللہ اس کی نظر سانی کے لیے بھی جائیں گے اور اس کفتگو پہ بھی جائیں گے اب دوسرا اہم حاملہ یہ ہے کہ یہ ایک عمومی نو کانفیڈنس موشن نہیں عمومی نو کانفیڈنس موشن ہو تو اس کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے لیکن ہم نے اب تک جو مٹیریل ہے جو وفاقی حکومت کے سامنے موجود ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو نو کانفیڈنس موو آئی ہے یہ ایک پینل اکمامی سازش کے تحت لائی گئی ہمارے پاس آخری آپشن استیفوں کا ہے ہتھیار نہیں ڈالیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے سے قوم میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی وزیر داکلا شیخ رشید نے اسلام آباد میں میریہ سے گفتگو میں کہا کیس میں تمام طاقتیں بینکاب ہو گئی غیر ملکی قوتوں کو شکست ہوگی چوروں اور ڈاکموں کے خلاف آخری سانس تک لڑیں گے شیخ رشید نے کہا تین ماہ پہلے کہتا تھا استیفے دو حالات کا پتا تھا اسی لیے کہا تھا نئے الیکشن کراو گندی ایٹو کو اقتدار کے محل میں لگانے کی سازش ہو رہی ہے چوروں کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا تمام طاقتیں اس میں ایکسپوز ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اچھے فیصلے آئیں گے شام کو عمران خان خطاب بھی کرے گا میں تین مہینے پہلے کہتا تھا استیفے دے دو مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا کہ مسئلے کیا ہیں جب تا استیفے دے دو یعنی نئے الیکشن کرا دو اسمبلی توڑ دو میں اس وقت بھی ٹھیک تھا جب میں کہتا تھا امرجنسی لگا دو اس وقت بھی ٹھیک تھا جب میں کہتا تھا گورنر آج لگا دو میں اس وقت بھی ٹھیک تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں یک زبان ہو کے مصطفی ہو جانا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے قوم کو بتانا چاہیے کہ ان کے اصل شہرے کیا ہیں یہ قرائے کے ٹٹوے ہیں یہ وہ غیر سامراجی سنڈیاں ہیں جو اس ملک کی ازاد خارجہ پالیشی کو کھائیں گی اس کے خلاف ایک ہی حل ہے تمام پاکستان میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ قوم کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوئے اور کیسے ہوئے اور کس طرح ہوئے اور کس نے کیا ہے قوم کو سب کچھ سمجھ رہا ہے متحدہ اپوزیشن کی اہم بیٹھے کاز لگے گی پارٹی سربراہان نے تمام حرقین کو ہر حال میں اسلامباد پہنچنے کی ہدایت کر دی گل قومی اسیملی اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیئے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کو ایک سو بہتر گوٹ درکار ہیں بڑے فیصلے کے بعد بڑی بیٹھک متحدہ اپوزیشن آج پھر سر جوڑے گی مسترکہ اجلاس میں صلح مشورے کیے جائیں گے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے حکمت عملی تحقی جائے گی اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ پارلیمانی کامیٹی کا اجلاس بھی متوقع ہے پارٹی سربراہان نے تمام عرقین قومی اسمبلی کو اسلامباد پہنچنے کی ہدایت کر دی آج شام حاضری لگائے جائے گی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کو 172 ووٹ درکار ہیں ذراعق مطابق حضب اقتلاف کے پاس 177 عرقان ہیں 20 مونحرف عرقان بھی اپنا ووٹ اپوزیشن کے پڑھلے میں ڈالیں گے وزیراعظم عمران خان منصب پر برقرار رہیں گے یا نہیں اپوزیشن ایوان میں نمبرز پورے کر پائے گی یا نہیں فیصلہ کل ہو جائے گا سپریم کورٹ کی حکم پر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح ساڑھے دس بجے ہوگا اجلاس کا نوٹفیکیشن اور چھے نکاتی اجنڈا جاری کر دیا گیا قائد ایوان کا انتخاب بھی اسی اجلاس میں ہوگا حسیر یاسم کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا فیصلہ کل ہوگا سپریم کورٹ کے حکم پر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس کل ہوگا اجلاس کل صبح ساڑھے دس بجے ہوگا اجلاس بلانے کا نوٹفیکیشن اور چھے نکاتی اجنڈا جاری کر دیا گیا اجنڈے میں سرکاری بلد بھی شامل ہے حسیر یاسم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قراردات اجنڈے میں چوتے نمبر پر ہے قومی اسمبلی کا اجلاس اتوار کو بھی ہوگا دوسری جانی پپوسیشن نے کل کے اجلاس کے حکمت عملی تیار کر لی ہے اس پر خلاف کے ارکان نے قومی اسمبلی سیکیٹریٹ کے حکام سے ملاقات کی ہے ملاقات میں خبردار کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی کل کے جلاس میں رکھنا ڈالنے کی جاسب نہیں دی جائے گی سرائے کے مطابق قومی اسمبلی کے حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جلاس عدالت عظمہ کے فیصلے کے مطابق ہی ہوگا تاریخ میں پہلی بار ایک سبیلین حکومت نے آئین توڑنے کی کوشش کی عمران خاند کا اقدام جنرل مشرف کی امرجنسی جیسا تھا نون لی کے سیکیٹری جنرل احسن اقبال کی نیوز کانفرنس کہا عمران نیازی ہڈ دھرمی اور انہ پرستی سے خود نوائش کی گرفت میں ہیں وہ پاکستان کے اداروں کو دعو پر لگانے پر طولے ہیں امید ہے حکومت جاتے ہوئے مزید بگاڑ پیدا نہیں کرے گی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سبیلین حکومت نے آئین کو توڑنے کی کوشش کی ہے عمران نیازی صاحب کا تین اپریل کا جو قدم ہے وہ جنرل مشرف کے 2007 کے امرجنسی لگانے والے قدم کا ہمپلہ تھا آج عمران نیازی صاحب اپنی ہٹ دھرمی سے اپنی انا پرستی سے اپنی خود فریبی اور خود نمائش سے اتنے گرفت میں آ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کو پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان کے قومی اداروں کو سب کچھ دعو پر لگانے کے لیے تیار ہیں عمران نیازی صاحب اگر آپ سپورٹسمن ہیں تو قوم آپ سے توقع رکھتی ہے کہ آپ سپورٹسمنشپ کا مظاہرہ کریں گے مزید ملک کا بندوبست آئین جمہوریت خراب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے متحدہ اپوزیشن ارکان کے لیے گلبرگ کا نیجی ہوتیل کس کے نام بک تھا ارکان کو ہوتیل میں ٹھہرانے کا کتنا خرچہ آیا بولنی اس نے پتہ لگا لیا گلبرگ کے نیجی ہوتیل میں ہوتیل میں 149 کمرے بک کر آئے گئے تھے ہوتیل کے کمرے فیصل سیف کھوکر کے نام پر بک کیے گئے تھے متحدہ اپوزیشن کے ارکان کے ہوتیل میں قیام کا پانچ روز میں خرچہ تقریباً پچپن لاکھ روپے سے زائد ہے اسی پر بات کرتے ہیں خاور ابباس ہمارے ساتھ موجود ہے خاور بتائیے گا یہ اب باقی پیمنٹ کس طرح ہوگی اور مزید کے ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس دیکھئے ابھی تو باقی پیمنٹ بھی اسی کھاتے میں پڑ گئی ہے جس طرح سے سرکاری کھاتے ایک کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں مگر ہم نے جو ابھی تک اطلاعات حاصل کی ہیں ان کی ہیں ان کے مطابق 149 کمرے بک کروائے گئے تھے فیصل سیف کھوکر کے نام سے اور تقریباً پکسل لاکھ روپے سے زائد کا ہوتیل کا بل بنا ہے پانچ روز میں جس میں سے 20 لاکھ روپے ایڈوانس جمع کروائے گئے تھے اور باقی پیمنٹ جو ہے وہ انسانیہ خود مصول کرے گی اب یہاں سے متحدہ اپوزیشن کے لوگ دوسرے ہوتل میں منتقل ہو چکے ہیں جب مسلم نگنون کے ذرائعے والے سے ہماری گوہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں پڑنا رہی ہیں کچھ اور اس وجہ سے ہم اپنی حکمت اعملی خفیہ رکھنے کے لئے یہاں دوسرے ہوتل میں منتقل ہو رہے ہیں چھے اپنیل کو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا پنجاب اسمبلی میں جو منتقل ہو گیا تھا جس کے بعد متحدہ اپوزیشن کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام اراکین اسمبلی کو جنبی پر رکھا جائے گا متحد رکھا جائے گا تاکہ وہ دوسرے کے ساتھ سیاستی حکمت اعملی بھی تہہ کر سکے اور دوسرے کے ساتھ قریبی رابطے میں بھی رہے سکے سہی بہت شکریہ خوابہ رباس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے